اللہ تعالیٰ نے اسی ہاتھیوں کی بڑے لشکر کو بڑے جانور کے لشکر کو چھوٹی عبابیلوں سے تباہ کیا یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ تخکرنہ من المعروف شیعن کسی بھی شے کو حکیر نہیں سمجھنا چاہتا اللہ نے ہر بڑی چیز کو ہر چھوٹی چیز سے ختم کیا امیچور آدمی کی نشانی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ویلیو نہیں کرتا بے وکوف اور امیچور نلائق لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو چھوٹا سمجھتے ہیں پہلے اللہ نے اپنی بابابیل کو ہلکہ نہیں لیا مگر ایک انسان ہے جو دنیا میں بڑی بڑی چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے اللہ نے ہر بڑی چیز کو ہر چھوٹی چیز سے ختم کیا ایک ہاتھی ہے اس کی سونڈ میں چونٹی گھز جائے تو وہ باولہ ہو جاتا ہے ایک چونٹی ایک ہاتھی کو گرانے کے لیے بہت ہے اللہ نے ہزار کو شکست دی تین سو سے برابر کا مقابلہ نہیں کرتا بے وکوف انسان کی نشانی ہے کم اکل انسان کی نشانی ہے امیچور آدمی کی نشانی ہے اور بہت چھوٹے انسان کی نشانی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ویلیو نہیں کرتا دنیا میں جن لوگوں نے کوئی مقام بنایا ہے فتوحات کی ہیں دنیا کو کونکر کی ہے ان کا ایک بڑا اصول راہ ہے کہ لا تحقیرن نا من المعروفی شائعن کہ کسی بھی شائع کو کبھی حقیر مستمید کسی رشتے کو کسی تعلق کو کسی کی محنت کو کسی کی بات کو کسی کی اوقات کو کبھی حلقہ نہیں لینا اس شریعت کا ایک اصول ہے پر اسلامی پرسپیکٹیو کہ کب کون سی چیز انسان کے کام آ جائے کس مسئلہ میں بے وکوف اور مچیور نلائک لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو چھوٹا سمجھتے ہیں پہلے پھر آدمی کی صلائیتوں کو بھی چھوٹا اور بونا سمجھتے ہیں اور یہ چیز ان کو ایک دن کس نہج پہ جا کے مروائے گی اس کا ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جب ابراہا نے بیت اللہ پہ حملہ کیا تو ہاتھیوں کے ساتھ آیا وہ ابراہا کی جو ڈپکشن ہے وہ ہاتھیوں کے ساتھ ہے اور ہاتھی ایک بڑے ہونے کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے رب کریم نے اسی ہاتھیوں کی بڑے لشکر کو بڑے جانور کے لشکر کو چھوٹی عبابیلوں سے تباہ کیا یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ تخ کرنہ من المعروف شیعن کسی بھی شیع کو صحیح مسلم کی روایت ہے یہ حکیر نہیں سمجھنا چاہتا اللہ نے ہر بڑی چیز کو ہر چھوٹی چیز سے ختم کیا اس لیے چھوٹی سی عبابیل اتنی سی ہوتی تھی تین کنکریاں اس کے پاس ہوتی تھی ایک موں میں دو پنجوں میں اور اس سے وہ ہاتھیوں کے اوپر ٹورپیڈو میزائلز پھیکتی یہ کنکریاں اور اس سے ہاتھیوں کے بھیجے پھٹ جاتے اللہ نے اپنی عبابیل کو ہلکہ نہیں لیا مگر ایک انسان ہے جو دنیا میں بڑی بڑی چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے نمرود بہت پاورفل اکنومس تھا اپنے ٹائم کا اس نے دنیا میں جنت بنانے کا کلیم کیا اللہ کی جنت کے مقابلے دعویٰ بڑا کیا کام بھی بہت بڑا کر دیا اس سے تو بڑا ہونے کی اس شوق نے نمرود کے ایک چھوٹے سے مچھر کو اللہ نے نیویگیٹ کیا اور انسٹیگیٹ کیا وہ مچھر اس کی ناک سے اس کے دماغ میں گز گیا اللہ کے حکم سے اور اتنے بڑے نمرود کو جس نے اتنی بڑی جنت بنانے کا دعویٰ کیا اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر سے اس کے سر پہ جوتیاں مارتے تھے اس کے بھکت اور اس کے درباری تو اسے آرام ملتا تھا وہ اللہ کے حکم سے مچھر جب ہلتا اس کے دماغ میں تو اسے جوتیاں مارنی بڑتی تھی سر پہ اللہ نے ہر بڑی چیز کو ہر چھوٹی چیز سے ختم کیے ایک ہاتھی ہے اس کی سونڈ میں چونٹی گز جائے تو وہ باولہ ہو جاتا ہے ایک چونٹی ایک ہاتھی کو گرانے کے لیے بہت ہے اسی طریقے سے دنیا کا سب سے بڑا فیرون فیرون کے بعد سب سے بڑا فیرون ابو جہل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا اللہ نے فیرون کو اس دنیا امت محمد کے فیرون ابو جہل کو لانت اللہ علیہی اللہ نے اس کو دو چھوٹے بچوں سے مروایا ماز اور ماؤز جسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ہر بڑی چیز کو چھوٹی چیز سے ختم کروایا اس لئے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کم من فیعتن قلیلتن کتنے ہی کم ہوتے ہیں نمبرز میں گروپس غلبت فیعتن کثیرہ وہ بڑے بڑے فوجوں پر غالب ہو جاتے ہیں جو نمبرز میں ان سے زیادہ تھے بیزن اللہ اللہ نے ہزار کو شکست دی تین سو سے برابر کا مقابلہ نہیں کریا اس لئے انسان کی زندگی میں چھوٹی چیزیں کب کام آ سکتی ہیں انسان کی زندگی میں کون کون سی چھوٹی چیزیں کام آ سکتی ہیں یہ انسان کو اگر آئیڈیا ہو جائے نا تو وہ ہر جگہ پر انویسمنٹ کرتا رہے گا کہ کیا پتا کیا پتا یہ کب کام آ جائے میرے